بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی والسحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلو اللقظة من لسانی ابقاقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت ویلکم آپ سب لوگوں کو ہمارا یہ سپیشل پروگرام قرآن تفسیر کا جس میں ہم لوگ تیسویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج الحمدللہ سبح الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بہت وضل و کرم سے ہم سورہ القدر تک پہنچ گئے ہیں سورہ نمبر 97 جو کہ لیلت القدر کے بارے میں ہے اور کتنی ہی زبردست بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت اپنے رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں ہیں اور ہمارے پاس ایک زبردست اپرچونٹی ہے کہ ہم اس بابرکت رات سے فائدہ اٹھا زکیں تو انشاءاللہ آج ہم اس سورہ کی تفسیر پڑھیں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سال رمضان میں لیلت القدر جو ہے بنصیب فرمایا کہ ہم اس کو صحیح طرح سے اس کا حق ادا کر سکیں اس میں خوب عبادات کر سکیں اور اپنے نامہ اعمال میں دھیروں دھیروں نیکیاں کٹھی کر سکیں سو سب سے پہلے آغاز کرتے ہوئے یہ ایک مکی سورہ ہے اور جیسا کہ پچھلی سورہ الک میں بتایا گیا تھا پہلی ریولیشن کا کہ وہ کیا تھی پہلی ریولیشن کیا تھی اقتراب اسم رب کا لازی خلق یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کب تھی یعنی پہلی ریولیشن جو ہے یا جو قرآن کے نازل ہونے کا جو معاملہ تھا وہ کب ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا لیلت القدر کی رات میں ہوا یعنی اس پرٹیکلر سپیشل نائٹ میں یہ معاملہ پیش آیا اب یہاں پہ علماء کے بیچ میں ایک تھوڑا سا کنفلکٹ ہے اور بڑا اچھا سوال ہے سوال یہ ہے کہ کیا لیلت القدر جو ہے یہ پہلے سے ہی بڑی بابرکت رات تھی اور اس بابرکت رات میں قرآن نازل ہوا یا یہ ایک عام سی رات تھی اور جب اس میں قرآن نازل ہوا تو یہ رات بڑی خاص ہو گئی I hope کہ آپ کو سوال سمجھ میں آگیا ہوگا یعنی یہ رات جو ہے لیلت القدر جو ہے جو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے یہ رات پہلے سے خاص تھی اور اس خاص رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا یا پھر ایسا تھا کہ یہ ایک عام سی رات تھی اس میں قرآن نازل ہوا تو یہ رات خاص ہو گئی تو میرے خیال ہے جو اس میں سب سے اچھا اور سولیڈ اپینین لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ رات پہلے سے لیلت القدر تھی بہت طاقت کی رات تھی جس کو ہم لو سبھی ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو اور پھر اس میں جب قرآن نازل ہوا تو اس کو چارچاند لگ گئے یہ اور بھی زیادہ زبردست اپنے مرتبے میں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑا خاص بیان کیا اچھا اب اس کا یہ جو سورہ ہے ہماری اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیلت القدر اصل میں ہے کیا یعنی تجھے کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے تو اسی سورہ میں اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا آغاز ہوتا ہے سورہ کا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ یقینا ہم نے اس کو نازل کیا قرآن مجید کو نازل کیا لیلت القدر میں اب لیلت القدر کیا چیز ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس سورہ کا اور پچھلی سورہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آخری جو ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ الکھ میں وہ تھا وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ کہ تو پھر اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ تو پورے سال میں وہ کون سا ٹائم ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے سب سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے یقینا وہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں وہ کون سی رات ہے جس میں وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے وہ لیلت القدر ہے اللہ اکبر جہاں پہ وہ سورہ کا اختتام ہو رہا تھا یہاں سے ہی اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو لیلت القدر بھی کہا ہم اپنی زبان میں انڈیا پاکستان میں شب قدر بھی کہتے ہیں اس کو اور ویسے اس کو لیلت المبارکہ بھی کہتے ہیں قرآن مجید میں اس کو اس نام سے بھی پکارا گیا سورہ دکان کی آیت نمبر تین کے اندر اس کو یہ کہا گیا اور اس کی خاص وجہ ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہ شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ اور بعض حدیث کے مطابقے پر پتہ جلتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی لیلت اور قضر کی رات جو ہے اس پہ قرآن نازل ہوا اچھا اس کے بارے میں بہت سارے اپینین پائے جاتے ہیں کہ اصل میں یہ لیلت اور قضر کون سی رات ہے بہت سارے یعنی آپ کو علماء کی رائے ملتی ہے کہ شاید یہ ستائیسویں کی رات ہے صحابہ میں بھی اپینین پائے جاتا ہے مطلب یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے میرے پاس وہ حدیث موجود بھی ہیں لیکن اگر میں اس میں لگیا تو یہ بہت آدھا گھنٹا یہاں پہ نکل جائے گا صرف اسی ڈیبیٹ کی اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم بیسکلی یہ فوکس کریں کہ جب وہ رات مل جائے آخری عشرے میں تو اس میں کیا کرنا چاہئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور اس کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان دس کی دس راتوں میں عبادت کرتے اپنی جو ویسٹ بیلٹ ہے اس کو کس لیتے اور آپ بھی عبادت کرتے اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرواتے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی راتوں کو دن میں بدل لیتے یعنی آپ کے گھر میں ایسا ہوتا کہ جسا رات ہے ہی نہیں یہ دن چال رہا ہے آپ خود امیجن کریں کہ ہمارے گھر میں لیلت القدر یا آخری عشرہ کیسا ہونا چاہیے یعنی جہاں پہ آپ کا رات جو ہے وہ دن میں بدل جائے یعنی سب اٹھے ہوئے ہیں حلچل ہے چہل پہل ہے کوئی ذکر جو ہے کر رہا ہے کوئی نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے کوئی دعائیں مانگ رہا ہے کوئی صدقے کے لیے پیسے کٹھے کر رہا ہے کوئی کتاب پڑھ رہا ہے کوئی تفسیر کی حدیث کی مطلب ایک حلچل ہے پورے گھر کے اندر ہر بندہ اسی معاملے میں لگا ہوا ہے کہ میں اس رات کو عبادت کر لوں تو اپنی راتوں کو دن میں بدل دینا یہ اصل مقصد تھا کہ انسان آخری عشرہ میں کیا کرے جو لوگ اتقاف بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو تو یہ رات مل جائے گی کیونکہ ان لوگوں نے دس کی دس راتوں میں بیٹھ کے عبادت کرنی ہوتی ہے تو اس میں صبح کے ٹائم آپ آرام کر لیں اور رات کو جو ہے خاص طور پر اس لیے استعمال کریں کہ اس میں آپ اللہ تعالی کی بھرپور عبادت کر سکیں تو یہ اصل اس کا مقصد تھا کہ اس میں یہ کیا جائے دس کی دس راتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں اصل میں اکثر اوقات یہ بحث ہوتی ہے کہ رمضان ٹائم پر شروع ہوا یا نہیں شروع ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس سال ایک دن ہم کھا گئے ہیں اچھا تو اس کے مدب ہے کہ جس کو آپ پہلی رمضان کہہ رہے ہیں ایکشلی وہ سیکنڈ رمضان ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جی سعودیہ میں جو ہے وہ رمضان ایک دن پہلے سٹارٹ ہوا اور پاکستان انڈیا میں جو ہے وہ ایک دن بعد شروع ہوا اور ہو سکتے ہیں امریکہ میں یا کسی اور جگہ پہ آسٹریلیا میں کئی اور ایک دن آگے پیچھے ہو گیا ہو تو اب سوال ایک بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا لیلت القدر جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی رات میں یہ ہوتا ہے یا کیا ہر ملک کے ساب سے لیلت القدر فرق ہوتی ہے مثلا اگر ستائیسویں رات کہا جائے let's suppose کہ ستائیسویں کو لیلت القدر تھی تو کیا وہ سعودیہ کے مطابق ستائیسویں ہوگی یا ہمارے مطابق ستائیسویں ہوگی اب یہ سوال ہے نا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری بحث جو ہوئی بھی اس ٹاپک کے اوپر اس ساری کو avoid کیا جا سکتا ہے صرف اس بات سے کہ آپ دس کے دس راتوں میں عبادت کر لیں پوری کوشش کے ساتھ نیت کے ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے تو اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دس کے دس راتوں میں عبادت کریں اب یہ بات کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا کیوں یعنی یہ بات ہم سے مخفی کیوں رکھی گئی کہ لیلت القدر جو ہے وہ پچیس کو ہوتی ہے یا تئیس کو ہوتی ہے یا اکیس کو ہوتی ہے یا ستائیس کو ہوتی ہے یا تئیس کو ہوتی ہے ہمیں کیا پتا تو اس کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا آپ اپنے حجرے سے نکلے اور صحابہ کے بیچ میں دو صحابیوں کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی تو آپ اس رلائی کی ویسے آپ کو بھلا دیا گیا یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا مثال کے طور پر آپ سوچیں اگر میں پتا ہوتا کہ لیلت سپوز ہی وہ پچیس کی رات ہے کہ ہر سال پچیس کی رات جو ہے نا وہ لیلت القدر ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اکثر لوگوں نے پورے رمضان میں صرف اسی رات کو عبادت کرنی تھی پورا رمضان چھوڑ دینا تھا ابھی چونکہ میں نہیں پتا تو ہم لوگ رمضان پورے رمضان میں ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ترابی کی نماز بھی پڑھیں خوب صدقہ خیرات بھی کریں رمضان کے روزے بھی رکھیں اور دیگر اچھے کام کریں لیکن ہمیں اگر exactly پتا ہوتا تو ہم ایک تو لیزی ہو جاتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے personally کہ ہم اس میں لیزی ہوتا تھے بلکہ آپ اس کو چھوڑیں اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ وہ پہلے عشرے میں اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ لیلت القضر جو ہے وہ پہلے عشرے میں آتی آخری میں نہیں آتی تو میرا خیال ہے پہلے دس دن میں لوگوں نے رمضان میں فل تربو لگا کے عبادت کرنی تھی اور اس کے بعد سارا انجن ڈاؤن اور باقی بیس دن شاپنگ عید کی شاپنگ ہو رہی ہے میرا خیال ہے یہ شاید لوگوں میں نظر آتا آپ کو کہ لوگ تب بھی یعنی رمضان کو بہت بلٹل کرتے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پتا ہوتا کہ یہ رات لیلت القدر کیا اور اس کے باوجود وہ عبادت نہ کرتا کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایسے لوگ ہیں ان کو پتا ہے نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑھتے ان کو پتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے لیکن نہیں رکھتے ان کو پتا ہے کہ ان کے پر زکاة فرض ہے نہیں دیتے آپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز پتا بھی ہے اور پھر بھی آپ نہیں کر رہے اور وہ بندہ کیا اس کی بدبختی کا علم ہوگا کہ اس کو پتا تھا کہ لیٹس سپوز ایک خاص دن میں یہ رات آتی ہے پچیس کو آتی ہے فرقیمپل اگر یہ بات حدیث میں ثابت ہوتی کہ پچیس کو ہی ہوتی ہے اور وہ پچیس کے دن بھی پب جی اور فورٹ نائٹ کھیل رہا ہوتا وہ پچیس کو بھی رات کو فٹبال ٹورنمنٹ ہو رہا ہوتا وہ پچیس کو بھی آؤٹڈور کرکٹ چل رہا ہوتا وہ پچیس کو بھی کوئی فلم دیکھنے کیا ہوتا نیٹ فلکس پر بیٹھا ہوتا کیا اس کی بدبختی کا علم ہوتا کیونکہ جب انسان کو پتا ہو اور وہ نہ کرے تو وہ بہت بڑا گناہگار بنتا ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے اس چیز میں بھی کہ میں نہیں پتا اور ہمارے لئے ایک دست بھی ہے کہ ہم لوگ پھر ساری کی ساری داتیں جو ہیں آپ کی آخری ان میں کوشش کریں اور عبادت کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے اور اگر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ میں سے اگر ورکنگ پروفیشنلز ہیں یا اگر آپ کے ایکزامز ہو رہے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کے لئے ٹائم مشکل ہے تو میں کہوں گا کم از کم تاک راتوں پر تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لو باقی دس راتیں جو ہیں کرنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ساروں کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ دس کی دس راتیں جو ہیں آپ اس میں عبادت کریں تاک راتوں میں زیادہ کر لیں جن کے ایکزام بغیر ہیں چودو باقیوں میں آپ نے ہلکی پول کی رکھی اچھا اماؤنٹ رکھا اور اس میں بھی کچھ اچھی ٹپس یہ ہیں کہ آپ فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھتے ہیں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو آپ کو بھرپور عجر ملتا ہے اس میں یعنی آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے حدیث میں آتا ہے اسی طرح سے اگر آپ قیام اللیل کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ شروع کرتے ہیں امام کے ساتھ ختم کرتے ہیں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے تو یہ انسان گھر میں بھی کر سکتا ہے گھر سے باہر بھی کر سکتا ہے سنت نماز ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں اس میں تو گھر میں بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ جماعت کروالیں قیام اللہ لیل کرلیں اگر آپ مسجد میں کرنا چاہیں تب بھی کرلیں آج کل ویسے بھی جو کہ کوویٹ پھیلا ہوئے اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں ابھی ریگارڈز تو پریئنگ نمسجد اور نوٹ پریئنگ نمسجد تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس روم ہے اس کے اندر تو کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ اگر کریں تو انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہے فجر اور عشاء بھی جماعت سے ہو رہی ہے اور آپ کی قیام اللہ جو ہے رات کو وہ بھی جماعت سے ہو رہی ہے تو آپ کو ان دو کام صرف کرنے سے آپ کو پوری رات کے قیام کا دو دفاجر مل رہے ہیں اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قیام میں ایک سو آیات کی آپ تلاوت کر لیتے ہیں تو الحمدللہ تب بھی آپ کو پورے رات کے قیام کا سواب ملتا ہے یہ بھی حدیث میں آتا ہے سو یہ ساری چیزیں صحیح رپورٹس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہے کہ کم از کم یہ تو انسان کر لے باقی جتنا ایکسٹر زکر کرنا ہے جتنی آپ نے دلاوت قرآن کرنی ہے جتنے اور دعائیں مانگنی ہے وہ آپ سارا چیری اون ٹاپ ہے جتنا اور کرنا چاہے وہ آپ کر لیں لیکن کم از کم بیسکس اگر آپ اپنی کر لیں تو آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب تو ویسے بھی مل جائے گا الحمدللہ تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو میکسیمائز کریں اور ایک چیز جو مجھے یاد آئی وہ اس معاملے میں کہ جب میں نے یہ آپ سے کہتا ہے نا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ رات لحلیت تر قدر ہے اور وہ پھر بھی نہ کرتا دیکھئے اگر آپ کو آپ کا چھوٹا بھائی اٹھانے کے لیے آئے آپ صبح سو رہے ہیں اور آپ کا بھائی اٹھانے کے لیے ہے کہ اٹھو فجر کی نماز کا ٹائم ہے اور آپ کہے چھوڑا یار ابھی پانچس منٹ سونے دو چھوڑا جاؤ 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 تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کے والد صاحب آئیں اور وہ آپ کو اٹھائیں اور آپ والد صاحب کو ایسے دودھکار دیں کہ نہیں نہیں وہ جرانے دیں تو اب آپ بہت بڑے گناہ گار ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے والد صاحب آئے ہیں آپ کو ان کا اطرام کرنا چاہیے وَبِلْوَالَدِينِ احسانہ مَابَ آپ کیا کہ اُف بھی نہیں کرنی چاہیے ایک تو آپ نافرمانی کر رہے ہیں نماز پر اٹھنے کی اوپر سے اپنے والد کی نافرمانی کر رہے ہیں کتنی بری بات ہے اور آگے سے اگر بطبیزی بھی کر جائے تو وہ تو اور بھی بری بری بات ہے تو ہر چیز کا نا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہوتا ہے تو اگر یہ بات حجت ہم پر تمام ہو جاتی کہ لیلت القضر اس رات میں اور پھر بھی کوئی نہ کرتا تو سوچیں وہ کتنا بڑا گناہگار ہوتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا اس دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو آپ سوچیں کہ جس پہ رمضان کا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھلے تھے جہنم کے دروازے بند تھے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا امیجن کریں کسی کو پتا ہو کہ لیلت القضر یہی رات ہے اور پھر بھی وہ عبادت نہیں کر سکا کتنی بڑی بدبختی اس کے سر پہ آئی ہوگی تو اس لیے الحمدللہ جو بھی ہے ہر جہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے سو ہمیں اس پورے معاملے سے یہ بھی مونٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اعتقاف کے لیے بیٹھیں جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کے لیے بیٹھیں اور اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں اچھا اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کو لیلت القضر کیوں کہا گیا تو القضر کا ترجمہ اکثر اوقات انگلیش ٹرانسٹیشن میں نائٹ آف پاور لکھا ہوتا ہے القضر جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے تو اس کا مطلب قدرت کے ساتھ ہے کہ اللہ has power over all things تو ایک تو یہ مطلب ہے لیلت القضر night of power تو یہ بڑی majestic night ہے بڑی powerful night ہے ایک تو یہ مطلب ہو گیا دوسرا قدر جو ہے اس کا تعلق مقدار سے بھی مقدار بھی قدر سے نکلا ہے جیسے ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ایک تو ہوتا ہے رسک میں فراوانی دیتا ہے پھر فقدر آئلہی رسکہ اور جس کے رسک کو کھینچ لیتا ہے اس کو اس کی مقدار پہ لیاتا ہے اس کو اس کی قدر کے مطابق کر دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے فَيْقُولُ رَبِّ أَحَانًا میرے رب نے مجھے ہمیلیئٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رسک روکنے کو کہا فَقَدْرَ آئلہی رسکہ یعنی اس کے رسک کو اس کی مقدار کے مطابق کر دے گیا جو ہے وہ تقدیر سے بھی ہے یعنی تقدیر بھی اسی سے نکلا یعنی ڈیسٹینی بھی ہے نائٹ آف ڈیسٹینی بھی ہے اور یقینا یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اگلے سال کے فیصلے کرتا ہے اگلے سال کے یعنی ویسے ایک ہوتا ہے آپ کا جو پوری لائف کا پلان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپنیز میں آفن ٹائمز ہم کورپرٹ سیکٹر میں کہتے ہیں جی آپ کی فائی ویئر سٹرائیجی کیا ہے ٹینیئر سٹرائیجی کیا ہے آپ کا ففٹیئر پلان کیا ہے تو وہ لوگ دیتے ہیں وہ پلان بناتے ہیں لیکن پھر ہے آپ کا ہر سال کا پلان ہوتا ہے ہر سال کا بجٹ ریلیز ہوتا ہے ہر سال کے کچھ ٹو ڈو ٹاسٹ ہوتے ہیں کچھ گولز این ابجیکٹیوز ہوتے ہیں ہر سال کے کوئی نہ کوئی آپ کے کچھ کی پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے ایچیف کرنا ہوتا ہے مائل سٹونز کہہ لیں تو سال کے بھی ہوتے ہیں اور پھر ففٹیئر کا پلان بھی ہوتا ہے تو اس رات میں ہر سال کے جو فیصلے ہیں نا وہ آتے ہیں ایک تو وہ فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کلی طور پر جانتا ہے اللہ کا عدم تو کمپلیٹ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جو انفرمیشن دیتا ہے وہ ہر سال ان کو بتاتا ہے کہ اس سال کے فیصلے جو ہے وہ لکھ دیے جائیں اس سال کے فیصلے جو ہیں وہ یوں یوں کر دیں اس کے گھر میں اولاد ہوگی اس کے ہاں یہ ہوگا اس کے ہاں جوب ہوگی اس کو یہ فائدہ ہوگا یہ نفر اخصان ہوگا تو وہ سارے سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لئے بڑی اہم ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ الحمدللہ یہ کتنی ہی بابرکت نہ دیں ازار فرماتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلِتِ الْقَدْرِ ازار یہاں پہ جو کہا گیا نا ہوں کا سیغہ یوز کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا تو اس کو کس کو یعنی جو سن رہا ہے اس کو کیا پتا ہوگا یا ایک سوال بنتا ہے یہاں پہ بھی کہ اس کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے دیکھیں اوفن ٹائمز نا ہم لوگ ایک جملہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں بات already context میں کی جاری ہوتی ہے مثال اگر ہماری discussion already چل رہی تھی ایک topic پہ اور میں for example ایک خاص بندے کی بات کر رہا ہوں ایک لڑکا احمد جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے تو میں کہتا ہوں احمد جو ہے وہ ٹائم پہ صبح آیا پھر احمد یہاں گیا پھر احمد وہاں گیا تو میں کہتا ہوں بس ہے بڑا اچھا ہو ہے بڑا اچھا وہ تو اب وہ سے مراہد کوئی اور لڑکا نہیں احمد ہی ہے کیونکہ ابھی اسی کی بات چل رہی تھی تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے یہاں پہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مسلمان بھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کفار بھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے یعنی مسلمان یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر رہا ہے اور ان پر یہ اللہ کا جو کلام ہے وہ نازل ہو رہا ہے اور جو کفار تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیسے بول رہا ہے کیسے بتا رہا ہے کیونکہ یہ تو امی ہے یہ تو ان لیٹرڈ ہے اس کو تو لکھنا پڑنا نہیں آتا تو پھر یہ کیسے کلام جو ہے نا اقرب اسم ربک اللہ زی خلق یہ کیسے بتا رہے یہ یہ کہاں سے آ رہے تو یہاں پہ جواب دیا گیا یہ ہم نے نازل کیا تلیلت القدر میں اب ایک سوال یہاں پہ اور بنتا ہے وہ یہ کہ قرآن تو ہمیں بتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ تئیس سال کے پیریڈ میں نازل ہوا تئیس سال لگے قرآن کو نازل ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ادارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا تو کیا مطلب ہوا اس کا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پورا کا پورا قرآن لیلت القدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا یا اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے علماء اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں لوحے محفوظ سے قرآن مجید جو سماعت دنیا پہ آیا ہے وہ لیلت القدر پہ آیا ہے اور پھر وہاں سے اسلام کو پر نازل ہوتا رہا جبریل علیہ السلام لے کر آتے رہے اور آہستہ آہستہ درجہ بہ درجہ نازل ہوا اس کی کیا حکمت ہے کہ بھئی درجہ بہ درجہ نازل ہونے میں کیا فائدہ ہے اور اس میں کیا ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر پورا کا پورا قرآن نازل ہو جاتا تو شاید وہ لوگوں کے لیے حضم کرنا بڑا مشکل ہوتا جیسے سید آشاء فرماتی ہے نا کہ جو پہلی آیات نازل ہوئیں وہ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کیا اور انہیں آخرت کی فکر ڈالی اس کے بعد حلال اور حرام کیا ہی اگر سٹریٹ اوئے حلال اور حرام شروع ہو جاتا پورا کا پورا قرآن نازل ہوتا سٹریٹ اوئے سٹارٹنگ میں سورہ فاتحہ سورت البقرہ میں زیادہ حرام اور حلال کی بات ہے تو وہ ساری بات ہے کہ سٹریٹ اوئے پتہ لگ جاتی تو لوگ شاید دم سے متنفر ہو جاتے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا اتنی سارے رولز کیسے فالو کریں یہ تو ہونی سکتا تو درجہ بدرجہ نازل ہوا اور دیکھیں انسانی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ مکن سوسائیٹی کے ذرا اندازہ لگائیں آپ کیسا معاشرہ تھا وہ اور ایک اور اس میں بہت بڑا بینفیٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ پیس بائی پیس کوئی چیز بتاتے ہیں جب آپ سبق در سبق سکھاتے ہیں پوری کتاب اٹھا کے نہیں کسی کو پکڑا دی کہ چلو پڑھو اور دو دن میں ختم کر کے لیے اور قرآن ایسی کتاب بھی نہیں جو آپ دو دن میں ختم کر کے کہیں مجھے سمجھ میں آگئی قرآن آپ سے ڈیمنڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو آرام سے پڑھیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو آرام آرام سے ٹھے 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 کے پڑھو اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآن کہا تم قرآن پر غور نہیں کرتے قرآن پر غور کرو رکو تھوڑا سا قرآن آپ سے انگیج کرتا ہے قرآن آپ کو سوال پوچھتا ہے قرآن آپ کو بار بار روکتا ہے کہ سوچو ساہی اس کے بعد میں اللہ سپانتہ رہا فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذِبُونَ تو تو کہاں جا رہا ہے اللہ سپانتہ رہا فرماتے ہیں اے انسان یہ بتا تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کیا ہوا ہے یہ سوال ہیں سوچو بیٹھ کر رکو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے سوال کر رہا ہے اس کا کیا جواب ہوتا ہے سو قرآن آپ کے ساتھ انگیج کرتا ہے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوا اور اس میں دو بڑے ایڈوانٹیجز میں آپ کو بتاؤں ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک کانٹیکس میں بات ہو رہی ہوتی ہے اب جب اس کانٹیکس سے ریلیٹڈ آیات آئیں گی ان کا اثر زیادہ ہوگا اور ہمیں بھی پتا چلے گا آج یہاں بیٹھے ہوئے ٹوانٹی فرس سنچری میں کہ ان آیات کا اضباب و نزول کیا تھا یہ آیات کس کانٹیکس میں آئی ہیں کیا یہ آیات میدان جنگ میں آئی ہیں یا پیس ٹائم میں آئی ہیں اور یہ اس ٹائم پر سرکمسٹینس کیا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اللہ سبحانہ اللہ کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے تو اس سے ہمیں مزید اس کے اندر تدبر کرنے کا ٹائم ملتا ہے اور مزید اس میں سے جمز نکلتے ہیں قرآن مزید کی آیات میں سے کیونکہ وہ ایک کانٹیکس میں آ رہی ہے اور کانٹیکس کی مثال یہ بھی ہے دیکھیں اگر میں for example میں اسلامی سٹیڈیز پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے میں اگر ایک کلاس میں گیا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس کی جو ہے نا آج لڑائی ہوئی ہے میرے سٹوڈنٹس میں ان کی آج لڑائی ہوئی ہے اور ایک لڑکے نے دوسرے کو مارا ہے اور اس کو زخمی کر دیا اچھا اب میں چونکہ اسلامی سٹیڈیز پڑھا رہا ہوں تو میں ان کو پڑھانے گیا تھا let's suppose topic تھا آج کا تقوی کی اہمیت آج کا میں نے جو topic سوچا ہوا تھا وہ تھا تقوی کی اہمیت وہ سلپس میں آ رہا تھا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آج تو جھگڑا ہوا ہے اب میں نے بجائے تقوی کی اہمیت پر بات کرنے کے میں نے topic بدل دیا کہ مسلم وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں اور یہ بتایا کہ المؤمنون اخوا مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں مسلمان آپس میں ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں ایک انٹ دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم کرنا یہ کتنی بری بات ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ میرا topic ہوگا کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میرے students ہیں آج سب کے دماغوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آج دو students کی لڑائی ہوئی ہے ایک زخمی ہوگا گھر جلا گیا تو ہر کوئی اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے اب جب میں نے topic ہی اپنا یہ بنا لیا class کے اندر بات ہی سی موضوع پر کی تو ہر بندہ میری بات سن رہا تھا everybody was paying attention کیونکہ میں relevant بات کر رہا ہوں topic جو بات discussion میں ہے اس سے relevant بات کر رہا ہوں بالکل اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ کوئی اور topic چھیڑ دیتا topic بالکل disconnected ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو کسی نے میری بات نے سنی تھی بھی کہ سب کا ذہن کسی اور طرف تھا دیکھیں جب قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ اس context میں نازل ہوئی ہیں جہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور پھر وہ آیات آ رہی ہیں تو سوچیں وہ کتنی زیادہ relevant ہو جاتی ہیں تو ایک بہت بڑی حکمت قرآن کے step by step نازل ہونے کی یہ ہے کہ وہ relevant to the subject بات ہو رہی ہے relevant to the topic بات ہو رہی ہے جو لوگ اس ٹائم پہ مسئلے میں ملوث ہیں اسی کا جواب مل رہا ہے چاہے وہ جنگِ بدر ہو جنگِ اہد ہو کوئی اور واقعہ اصلاعہ ہدیبیہ ہو کچھ بھی ہو اس سے related آیات نازل ہو رہی ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے اب تمہیں کیا کرنا چاہیے سو الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی guiding light بن گئی جس نے ان کو رستہ دکھا ہے اور ہمارے لئے آج یہ بہت بڑا بہت بڑا زخیرہ ظاہر سی بات ہے کتنی کتابیں جو قرآن مجید سے نکلی ہیں تفسیر کی اور فقہ کی اور سارے کچھ اور پھر ایک اور فائدہ اس کے درجہ بہ درجہ نازل ہونے کا یہ ہے کہ درجہ بہ درجہ ہی چیزوں کو حرام کیا گیا یعنی آتے ہی ایسا نہیں کہا کہ یہ حرام ہو گیا اس کو چھوڑ دو for example آپ ایک example دیتا ہوں جو شراب کی حرمت ہے اس پہ جب بات ہوئی تو پہلے کہا گیا کہ اس میں کچھ خیر ہے لیکن شرز زیاد ہے یعنی جو پہلے آیات آئیں regarding alcohol وہ یہ تھا کہ اس میں کچھ خیر ہے لیکن شرز زیاد ہے پھر جو نیکس لیول آف آیات آئیں اس میں کہا گیا کہ نشہ کی حالت میں نماز کی طرف نہ جائے کرو کہ ٹھیک ہے اگر ویسے بندہ پی رہے لیکن نماز پڑھتے وقت کم از کم نشہ تو نہ کیا کرو کم از کم نماز میں تو چھوڑ دو اس کو اور پھر جو آخر میں آیات آئیں وہ یہ تھا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ایک کام ہے یعنی شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور فچتہ نبو ہو پھر اس کو چھوڑ دو بالکل چھوڑ دو اس کو تو شراب حرام کر دی گی حتیٰ کہ مدینہ میں لوگوں کو جب یہ آیت کا پتہ چلا انہوں نے اپنے گھروں سے شراب باہر نکال کے پھینک دی لوگوں نے پورے کے پورے جب انڈھیل دی سڑکوں پر اور مدینہ کی سڑکوں پر شراب کو بہا دیا گیا کسی نے ایک لمحہ اور اپنے گھر میں شراب نہیں رکھی اس کے بعد ایک لمحہ جب حرمت آگئی ختم بات ہم اللہ سے ڈرتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اٹھا کے باہر پھینکو اس کو پورے پورے کاروان یعنی کیروانز آ رہے تھے شراب لے کے کسی اور ملک سے وہاں ہی پہ کہا سارے اٹھوں کو جوانا ادھو نہیں پھینکو وہاں پہ شراب ساری بہا دو سہرہ میں ڈال دو پورے پورے کافلے جو ہیں وہ شراب کے ضائع کر دی گئے ایک سیکنڈ بھی کوئی ہی لجت بھانا نہیں ڈھونڈا کہ نہیں نہیں چلو یہ نون مسلم کو بیج دیتے ہیں تو پیسے پورے ہو جائیں گے نہیں اللہ کو نہیں پسند اللہ نے حرام کیا اٹھا کے باہر پھینکو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی تو یہ ہے اس کی حکمت کے قرآن جو ہے وہ لوحے محفوظ سے سماع الدنیا جو ہے وہ لیلت القدر میں پہنچ گیا اور پھر سارا سال آہستہ آہستہ پیس بائی پیس وہ نازل ہوتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیات پہنچتے رہی ہیں اور وہ ڈیفرنٹ کانٹیکس میں چیزیں آتی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بڑی سبحان اللہ ایک شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اس قرآن کو نازل کیا وَمَا عَدْرَاكَ مَا الْاِلَيْتُ الْقَدْرِ اور تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلت القدر کیا ہے اب اس میں اس کو بولتے ہیں مَا التعجب یہ مَا جو ہے نا وَمَا عَدْرَاكَ یہ تعجب کیلئے ہمیں ہمارے ویم و گمان میں بھی یہ بات نہ آتی کہ تاک راتوں میں جو ہے نا رمضان کی لیلت القدر کو ہم نے تلاش کرنا ہے جب تک اللہ نہ بتاتے تو کتنی بڑی رحمت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اتنی بڑے عجر و ثواب کا موقع ملا ہے اتنا بڑے عجر و ثواب کا موقع ملا ہے اس رات کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَيْتُ الْقَدْرِ اچھا یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات اور بھی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الْفِشَارِ اب یہ تین دفعہ کہنے کی ضرورت ٹیکنیکلی عام زبان میں ہم نہیں کرتے میں کہتا ہوں احمد کی مثال لیتے ہیں احمد میرے گھر آیا احمد کو میں نے چائے پلائی احمد نے پھر بسکٹ کھائے ٹیک ہے اب یہ تین دفعہ احمد کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا احمد میرے گھر آیا اس نے چائے پی اس نے بسکٹ کھائے تو عام زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ پروناؤن لے آتے ہیں احمد کیم ٹو مائی ہاؤس ہی ہیڈ اکپ اف ٹی دن ہی اڈ سم بسکٹس ٹیک ہے تو ہی لینگ کو پروناؤن یوز کرتے ہیں بار بار نام نہیں لیتے لیکن اگر بار بار نام لیا جا رہا ہے تو اس سے نا اس کی مزید عظمت بیان کی جا رہی ہے لیلت القدر یہ وہ رات ہے جو ہزار مینے سے بہتر ہے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی لیلت القدر کے اوپر ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ یہ رات کوئی ہلکی رات نہیں ہے اس کو لائٹ مت لینا یعنی خدا راہ اس کو لائٹ مت لینا یہ بہت پاورفل نائٹ ہے لیلت القدر ہے the night of power the night of destiny یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے ہوں گے اس رات میں اگر تم عبادت کرتے ہوئے پائے جاؤ تو کیا ہی تمہارے فیصلے ہوں گے پھر اور اس رات میں اگر تم ٹائم کو ضائع کرتے ہوئے پکڑے جاؤ تو خود سوچو کہ تم اپنے اوپر ہی بدبختی کو دعوت دے رہے ہو تو انسان سوچے تھوڑے زیر کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس آیات کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ لیلت القدر کی جو عظمت ہے نا وہ بیان کی گئی ہے وما ادراکا ما لیلت القدر اور تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلت القدر کیا ہے یعنی ہمارے پاس کوئی منز نہیں ہے اس کو فائنڈ آٹ کرنے کا لیلت القدری خیر من الف شہر لیلت القدر جو ہے وہ ہزار مہینے سے بہتر ہے ہزار مہینے کے برابر نہیں ہے اس کے بارے میں علماء کی رائی ہے کہ ایک رائی ہے کہ الفی شہر کا مطلب ہے یعنی عربوں کے ہانا یہ الف جو ہے thousands یہ ایک ایسا یعنی نمبر ہے جو بڑے نمبر کو identify کرتا ہے تو thousand could also mean according to one group of scholars thousand کا مطلب one million بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جس طرح وہ کہتے ہیں الف الف مقبروک یعنی عربوں کے ہانا الف مقبروک بہت مبارک ہو یعنی کہ thousands of مبارکیوں تو اس کا لٹرل مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہزار مبارکیوں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیروں 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 مبارکیوں ہوں تمہیں تو الف وہ کہتے ہیں as a big number ٹھیک ہے بہت زیادہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ a ton of thanks تو a ton of thanks مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ton کی thanks ہی تمہیں ملے گی تو ton of thanks کا مطلب multiple tons بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ ایک بالکل بقیادہ measure کر کے ایک ton ملے گا آپ کو لیکن بہرحال اگر اس کا دوسرا معنی بھی لیا جا کہ literal بھی لیا جا لیلت القدری خیر من الف شہر تو الفی شہر جو ہے وہ ہزار مہینہ جو ہے وہ 83 years and 4 months بنتا ہے 83 years and 4 months اس سے بہتر ہے خیر خیر من الف شہر یعنی اس کے برابر نہیں ہے اس سے بہتر ہے کتنی بہتر ہے واللہ تعالی 83 years ویسے ایک پورا lifetime ہوتا ہے یعنی اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اب اس کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ کم از کم نہیں تو 83 years کی عبادت سے بہتر ہے یعنی اگر اس رات میں آپ نے کسی کو دوسر روپیہ دیا ہے آپ نے اس رات میں کسی کو دوسر روپیہ دیا ہے تو وہ دوسر روپیہ ایسا لکھا جائے گا کہ آپ نے ہر رات کو 83 years کے لیے کم از کم ہر رات کو دوسر روپیہ نکال ہے اگر آپ نے اس رات میں دو رکعت نفل پڑے ہیں تو وہ لکھا یوں جائے گا کہ آپ نے کم از کم 83 years and 4 months کے لیے ہر روز ہر رات کو دو رکعت نفل پڑے اگر آپ نے اس رات میں کسی کو دین کی کوئی بات سکھائی ہے دین کی دعوت اور تبلیغ کیے تو آپ کے لیے لکھا جائے گا کہ آپ نے ہر رات کو پورے 83 years سے زیادہ کا عرصہ کسی کو دعوت اور تبلیغ کیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر آپ کے ڈیڈز اس طرح سے ملٹپلائے ہو رہے ہیں تو اس لیے اگر آپ اس رات میں جتنی بھی عبادت کریں گے چاہے وہ کسی طرح اسے ذکر کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ وہ آپ کے نام عامال میں لکھی جاری ہے تو جو بندہ دس کی دس راتیں آخری عشرے کی عبادت میں گزار دیتا ہے انشاءاللہ رحمان اس کو تو گیرنٹی ہے کہ انشاءاللہ میں نے لیلت القدر کو پا لیا میں نے پا لیا جی کیونکہ میں دس کی دس راتوں میں عبادت کر رہا تھا الحمدللہ کتنی بڑی عزاز کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ان راتوں کے اندر بزی رکھے اللہ تعالی کے ذکر میں تلاوت قرآن میں دعوت دین میں صدقہ خیرات میں کسی نہ کسی کام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھے سو لیلت القدر خیر من الف شہد آگے فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور اروح جو کہ اس پہ اجمع ہے کہ اروح جو ہیں وہ جبریل امین ہے اور تو اس رات کو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں اب آپ سوچیں کہ آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی پوری ڈیلیگیشن آ رہی ہو جب چلیں ہمارے ملک میں کوئی ڈیلیگیشن آتی ہے تو کتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ جی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن پوری آ رہی ہے کون آ رہے ہیں کوئی لوگ ہی آ رہے ہیں انسان ہی ہے یہ فرشتوں کی پوری ڈیلیگیشن آ رہی ہے تنظل الملائکہ اس رات کو فرشتیں نازل ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے جنت میں اتنے فرشتیں ہیں کہ ہاتھ رکھنے کی جگہ نہیں ہیں اتنے فرشتیں ہیں جو کہ سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے آرکہ آگے اس وقت جنت کے نا ایسے کریک ہونے کی آواز جب آپ کوئی انسان بھاری ہونا وہ کسی لکڑی پر چل رہا ہے اس کے نا ایسے کریک کرنے کی آواز آتی ہے تو جنت میں سے ایسی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی اور پوچھا تو بتایا گیا کہ جنت میں ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ نہیں رہ گی جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا تو اللہ اکبر یہ فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور جب نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی اوپیڈینس میں نازل ہوتے ہیں اللہ تعالی کی فرمہ برداری کرتے ہوئے نازل ہوتے ہیں تو ایک سائیڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں اور جس گھر میں تصویریں لگی ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتے ہوں کس کٹیگری کے کتے جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں وہ شکاری کتہ ہو یا اگر کتہ جو ہے وہ گارڈ ڈاغ ہے یا وہ شیپرڈ ڈاغ ہے بکریہ چلانے کے لیے آپ نے کتہ رکھا ہوئے یا کسی ایسے ایمپورٹن کام کے لیے بعض علیمان نے اس میں رکھ سے دی کہ جو ٹریکنگ کے لیے ڈاغز اسمال ہوتے ہیں یا سنفر ڈاغز ہوتے ہیں بوم ڈیٹیکشن کے لیے یا ڈرگز وغیرہ کے لیے تو وہ بھی چلیں اس مرہ بھی آ سکتے ہیں کہ کسی پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ویسی بغیر وجہ کہ شوکیا کتہ پالا ہوئے گھر میں رکھا ہوئے اور خاص طور پر گھر کے اندر رکھا ہوئے یعنی یہ جو گوروں کا لائف شارہ نا کتہ گھر کے اندر بیڈ روم میں بیٹھا ہوئے کتہ جو ہے وہ لیوگ روم میں بھاگ رہے یہ واللہ ہی یہ نہیں کرنا چاہیے پلکل نہیں کرنا چاہیے اگر کتہ ہے بھی تو چلو گارڈن میں آپ نے کوئی کسی پرپس کے لیے کتہ رکھا ہوئے یا تو گارڈ ڈاؤگ یا جس میں نہ کوئی پتہ ہے تو یہ یہ بات ہے تو جس گھر میں کتہ ہو اور جس گھر میں تصویریں ٹنگی ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جبریلی امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں آئے کیوں نہیں آئے کیونکہ بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے بستر کے نیچے یہ پپی جو تھا وہ آکے بیٹھا ہوا تھا اس لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا وہ آ گیا بس کہیں سے تو جبریلی امین ہی نہیں آئے کیونکہ ہمیں منع ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منع کیا کہ جس گھر میں یہ ہو آن جانا ہی نہیں آپ آپ سوچیں کہ لیلت القدر میں آپ اپنے گھر میں یہ چیزیں لگا کے بیٹھے ہیں تو پلیز ایک فیور ہے آپ سے ریکویسٹ ہے برائے مربانی جو گھروں میں پکچرز لگی ہوئی ہیں انسانوں کی یا جانوروں کی یا سکیچوز ہیں ان کو برائے مربانی ڈسپلے سے ہوتارے ڈسپلے پر نہ رکھیں کوئی بھی چیز ڈیکوریشن پریز کے طور پر اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں ٹوائز کی پرمیسیبیلٹی ہے سعید آشا کے پاس ڈالز بھی تھیں سعید آشا کے پاس ایک فلائنگ ہورس کا بھی بنا ہوا تھا وہ بھی حدیث میں آتا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹوائز ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں چیز سٹاف ٹوائز ہیں جو بھی ہیں وہ ایسی رولتے رہتے ہیں آگے پیچھے لیکن جس چیز کو آپ نے تازیمن کہیں پر ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوئے وہ کام نہیں کرنا اس کے بارے میں آتا کہ وہاں فرشتے نہیں آتے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر فرشتے آئیں تو انشاءاللہ گھروں کو فرشتوں کے لیے میگنٹ بنائیں گھروں کو صاف سترہ کریں ہر اتبار سے تاکہ وہاں پہ فرشتے نازل ہوں اور فرشتے کیوں آئیں گے اللہ کی رحمتیں لے کے آ رہے ہیں وہ اللہ کی برکتیں لے کے آ رہے ہیں آپ سے ملنے آ رہے ہیں آپ کو سلام کرنے آ رہے ہیں سلام انہیہ حتیٰ مطلعہ الفجر تو بیسا تو یہ رات بھی پوری سلامتی کی اور ایک اپنین یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے آپ کو سلام کرتے ملنے آپ سے آ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے انسان جو ہے وہ اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور یہاں پہ جو بات ہے تنزل الملائکت والروح اس سے یعنی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور کیونکہ آگے یہ بات اشارت فرمائے گی بے اذنِ ربیم اللہ کے حکم سے آتے ہیں یعنی کوئی غلط عقیدے والا یہ نہ سمجھے کہ فرشتے خود انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور خود اپنی مرضی سے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پچھلے مشرقین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ کی نعوذ باللہ سبحانہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہوتے ہیں اور ہمارا نہ اگر اللہ نہ بھی مانا تو ہم ان کے طرق انیکشن کروا کے اپنے آپ اللہ علاقوں نے راجی کروا لیں تو فرشتے بھی اللہ کے ہی فرما بردار ہیں آپ کے فرما بردار نہیں ہے کہ آپ کی وہ سفارے سنیں گے فرشتے اللہ کے اذن سے آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں تنزل الملائکت ورو آپ سوچیں کہ تمام فرشتے اور جبریل امین اس رات میں نازل ہو رہے ہیں آپ سوچیں یہ وہی فرشتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لاتے تھے اس رات میں جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں وہی جبریل جنہوں نے قومِ لوت کو تباہ کر دیا تھا وہی جبریل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان بن کے بھی آتے تھے اور اپنے اصل روپ میں بھی نظر آیا آپ کو آپ نے فرمایا مجھے جبریل نظر آئے تو پورا آسمان جبریل کے پروں سے بھرا ہوا تھا چھے سو پر ہیں ہم کے اللہ اکبر کبیرہ امیجن کریں کہ لیلت القدر میں جبریل تنزل الملائکت ورو جبریل بھی نازل ہوتے ہیں اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے کتنی زبردست و شاندار یہ رات ہے فیہا بی اذن ربہم من کل عمر اور یہ اللہ کی اجازت سے آتے ہیں اور بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ فرشتے جو نا وہ بیتاب ہوتے ہیں بیچین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ملنے کے لئے یعنی کہنی امیجن کہ فرشتے ہیں تو اللہ کے فرما بردار ہیں لیکن وہ نا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں سے ملنے جا رہے ہیں ہمیں ایک اپرچنیٹی دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ملیں ان کو گریٹ کریں ان کو سلام کریں بعض علماء نے کہا کہ وہ مساجد میں آتے ہیں ابن کثیر نہیں باتے کہ وہ مساجد میں آ جاتے ہیں اور مساجد میں جہاں لوگ نمازیں پڑھے ہوتے ہیں ان سے آکے ملتے ہیں ان سے آکے مسافے کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی امیجن کتنی وہ خوبصورت چیز ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کتنی سپیشل رات ہوتی ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں اللہ اکبر سلام انہی حتی مطلع الفجر اللہ تعالیٰ یعنی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صبح تک سلامتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عمر لے کے آتے ہیں اس سے کیا مراد ہوئی من کل عمر یعنی اللہ تعالیٰ اگلے سال کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سارے لے کے آتے ہیں کس کی لائف میں پروسپیرٹی آئے گی کس کو اولاد دینی ہے کس کے رزق میں اضافہ کرنا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے یہ سارے معاملات جو ہے اگلے سال کا پورا جو کہہ رہے نا بجٹ وہ لہرت و قدر میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اگلے سال میں اس کے ساتھ کیا ہوگا تو خوب دعائیں کریں خوب دعائیں کریں کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے تو اس رات میں خوب دعائیں کریں خاص طور پر وہ دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکائی سید عائشہ کو اللہمہ انکا فون تحب اللفو فافونی اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے بلکہ اللہمہ انکا فون کا مطلب ہوگا کہ تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دینے والا صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا اللہمہ انکا فون تحب اللفو تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے فافون نہیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں کتی پیاری اور چھوٹی سی دعا ہے تو یہ دعا کسرت سے مانگیں کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اللہ اکبر جو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے اس کو تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا سوچیں کہ آپ کی زندگیاں نہیں بدل جائیں گے کیونکہ ہمارے اوپر آنے والی مشکلیں مسئیبتوں کی ایک وجہ ایک وجہ جو ہے نا ہمارے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ گناہوں سے توبہ کر لیں تو مسئیبتیں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نگانا چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو کوئی پتہ نہیں کس کی دعا جو ہے وہ کس کی تقدیر کو بدل دے اپنے لیے بھی دعا کریں اپنے فیملی کے لیے بھی دعا کریں اپنے عزیز و کارب کے لیے بھی دعا کریں کوئی پتہ نہیں کس کی تقدیر جو ہے وہ آپ کی دعا کی منتظر ہو کہ آپ دعا کریں گے تو اس کی قسمت بدلے گی اللہ حکم بڑی سوچنے کی باتیں ہیں میں نے آپ کو کافی فوٹ فور تھوٹ دیا سوچنے کے لیے میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں یقین کریں یعنی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آپشنیٹی دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک زمین پر ایسے ایک باکس بنایا اور کہا کہ یہ انسان کی لائف ہوتی ہے اور پھر اس میں سے کچھ لائنز لگائیں کچھ لائنز اس باکس کے اندر ہیں کچھ لائنز اس باکس سے باہر جا رہی ہیں اور آپ نے کہا یہ جو لائنز ہیں جو نکل رہی ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں انسان کی تمنائیں ہیں کچھ تمنائیں ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں پوری ہو جائیں گی اور کچھ جو ہیں تمنائیں یہ جو باکس ہے نا یہ لائف اسے کٹ آف کر دے گی یعنی ایک بندہ ہے اس نے سوچا کہ میں اپنا پلازا جو ہے نا وہ اگلے سال کمپلیٹ کروں گا اگلے سال میرا پلازا انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی پرسوم ہوتا ہے تو اگلے سال پلازا کمپلیٹ ہونے کی خواہش اس کی پوری نہیں ہو سکی ایک اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے ساکتوں پر بھائی کو فلان چیز لے کے دے دوں وہ اس کی پوری ہوگی کیونکہ وہ آج شام کو لے آیا تو کئی تمنائیں اس کی جو ہیں وہ دنیا کے اندر پوری ہو گئیں لیکن کئی تمنائیں جو ہے نا وہ اسے کٹ آف ہو گیا تو انسان کی جو تقدیر ہے نا وہ اس کے راستے میں آ جاتی ہے انسان کی تقدیر اس کے کئی خواب ہوتے ہیں جو تقدیر اس سے پہلے اس کی لائف کو انڈ کر دیتی ہے تو اسی لئے یہ رات جو ہے نا لیلت القدر ہے یہ دیسٹنی کی رات بھی ہے اسی لئے انسان جو ہے وہ اس رات میں دعائیں مانگتا وہ پائے جائے تو اچھا ہے سلام انہیہ حتیٰ مطلع الفجر اور یہ صبح تک جو ہے یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے صبح تک یعنی صبح فجر تک یعنی بیسکلی لیلت القدر جو ہے اس کو کہاں تلاش کرنا ہے آپ نے مغرب سے لے کر فجر تک مغرب سے لے کر فجر تک لوگ اکثر عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں کہتی چلو اب جو ہے نا وہ لیلت القدر سٹارٹ نا 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 لیلت القدر کا ٹائم جو ہے وہ مغرب سے شروع ہے مغرب کی نماز جیسے ہی ازان ہو گئی لیلت القدر یعنی جو بھی اگلی آگے آگے راتیں آ رہی ہیں اس میں ٹائم شروع ہے مغرب سے لے کے سلام انہیاتا مطلع الفجر اس پورے ٹائم میں جو بھی تلاوت کریں ذکر کریں دعا کریں قیام اللیل کریں جو کچھ کریں صدقہ خرات کریں بلکہ آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ گھر میں کوئی آپ ایک صدقہ باکس بنا لیں روزانہ کے پیسے ڈالیں اس میں روزانہ کے پیسے ڈالیں کوئی رات میں کیش ہو گیا تو انشاءاللہ رحمان کہاں سے کہاں بات پہن جائے گی تو انشاءاللہ صبح تک سلامتی ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں وہ سلام کرنے کے لئے آ رہے ہیں سلامتی لے کے آ رہے ہیں رحمت برکتیں لے کے آ رہے ہیں فرشتے جبریل امین نازل ہو رہے ہیں ظاہر سی بات ہے سلامتی لے کے آ رہے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایسی رات ہے جس میں نائی بہت سردی ہے نائی بہت گرمی ہے اب یہ کچھ نشانی ہے ایک حدیث میں بتا جاتا ہے نائی بہت سردی ہے نائی بہت گرمی ہے ایک اور جگہ بتایا گیا کہ اس میں جو صبح کا سورج ہے یعنی فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو اس کی جو کرنے ہیں وہ اتنی زیادہ شارپ نہیں ہوں گی اتنی زیادہ چوبنے والی نہیں ہوں گی بڑی ڈم لائٹ ہوگی ہے تو وہ سن لائٹ ہے لیکن ذرا اس پہ دھندلا دھندلا سا یعنی اتنی کلیر نہیں ہے یعنی اتنی شارپ یا وہ جو آنکھوں کو پیرس کرنے والی لائٹ ہے وہ نہیں ہے تو یہ لیکن آپ کو نا رات کے بعد اگلے دن صبح کا جب سورج چڑے گا تب پتہ چلے گا رات کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی رات ہے جو پلیزنٹ رات ہے نہ بہت زیادہ سردی ہے نہ بہت گرمی ہے بس درمیانی سی رات ہے پلیزنٹ رات ہے سو اللہ علم اب اس کے اوپر انسان انویسٹیگیشن کر سکتا ہے پوری ریسرچ کر سکتا ہے لیکن بعض علماء کی رائے مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی انہوں نے اس کو اکسپین کیا کہ اگلے دن کا سورج جو ہے نا وہ اتنا کلیر کیوں نہیں ہوتا تو ایک رائے بڑی انٹرسٹنگ تھی اللہ علم اب اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ رائے جو ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے لیکن بارال مجھے اچھی لگی تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ سورج کے ڈم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سورج تو آیا ہے لیکن ڈم اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پوری رات جو فرشتے آئے تھے نا وہ فجر کے بعد واپس جا رہے ہیں اور جب وہ واپس جا رہے ہیں تو اتنے زیادہ ہیں تعداد میں اتنے زیادہ ہیں اتنا زیادہ ہیں کہ انہوں نے سن لائٹ کو بلوک کر دیا اللہ ہو ویسے تو فرشتے نظر نہیں آتے لیکن تعداد میں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی ایک فلٹر سا کریئٹ ہو گیا ہے سورج اور آپ کے بیچ میں اتنے فرشتے اوپر اللہ کی طرف یعنی واپس جو ہے نا آسمانوں کی طرف رکھ کر رہے ہیں جو اسی رات پہلے آئے تھے تنزل الملائکہ جو نیچے اترے تھے وہ واپس جا رہے ہیں تو ان کے واپس جانا اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ وہ سن لائٹ کو ڈم کر دیتے ہیں اللہ ہو اکبر واللہ ہو تعالی عالم کے بات ہے یعنی لیکن بہرحال کچھ ہو رہا ہے کتنی اکٹیوٹی ہو رہی ہے یعنی اگر ہمارے پاس وہ آنکھیں ہوتی ہیں جس سے ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے تو میرا خیال ہے ہم لوگ حیران رہ جاتے کہ اس رات پہ کیا ہو رہا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ سو بہرحال بعض علماء نے اس کے بارے یہ کہا کہ یہ رات ایک سلامتی کی ہوتی ہے اس رات میں اوور آل جو انسان کا شر ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ ایک سلامتی کی رات ہوتی ہے crime rate drop ہوتا ہے اب یہ ایک بڑا interesting topic of research اگر کوئی کرنا چاہے کہ ہر سال رمضان کے آخری اشرے کی کون سی رات ہوتی ہے جہاں پہ پورے سال میں different countries کا data اٹھائے جائے جہاں پہ crime rate سب سے کم تھا سب سے lowest reported crimes تھے تو وہاں سے بھی آپ کو investigation کر کے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا topic ہے جو انسان research کرنا چاہے دیکھنا چاہے comparative data analysis کرنا چاہے کہ پورے دنیا میں crime rate رمضان کے مینے میں تاک راتوں میں خاص طور پر یہاں یہاں کیا رہا overall statistics کیا رہے سو شاید ایک opinion جو امام مجاہد کہا وہ یہ ہے کہ یہ ایک سلامتی کی رات ہے جہاں پہ crime جو ہے یا وہ شرکہ جو level ہے وہ drop ہو جاتا ہے اور ویسے بھی یہ ایسی رات ہے سلامتی کی ہے کہ لوگ درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے جو ہیں وہ اتنی دور کا سفر کرتے کرتے آپ کے گھر تک پہنچے سلام کرنے آپ کو برکتیں لے کے رحمتیں لے کے کتنے بڑے اونر کی بات ہے ہمارے لئے کہ ہمارے گھر میں فرشتے آئے تنظل الملائکت والروح اتنا لمبا انٹر گلیکٹک سفر کر کے آئے اکروس گالکسیز اور پلانٹس اور آپ کے گھر میں آئے سلام کرنے آپ کو رحمتیں لے کے اللہ کی برکتیں لے کے کیا یہ بات ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالی نے بہت ساری اس میں حکمتیں رکھی ہوئی ہیں تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ سورہ جو ہے یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ اللہ نے قرآن کا ذکر کیا اور قرآن مجید کا ذکر کیا ایک ایسی رات کا ذکر کیا جس میں ہم لوگ سجدہ کر کے اللہ تعالی سے سب سے قریب ہو سکتے ہیں سجدہ ویسے بھی وہ عبادت ہے جو سب سے کلوس ہمیں کر دیتی ہے خاص طور پر تحجد کے ٹائم پر اگر انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ تو سب سے زیادہ اعلیٰ ٹائم ہوتا ہے سب سے افضل ٹائم ہوتا ہے تو انشاءاللہ پچھلی سورہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے جب پہلی آیات نازل کی قرآن مجید کی وہ کیا تھی اور یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کب اور کس رات میں ہوا اللہ تعالی ہمیں اس رات سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہماری تمام عبادات جو ہم رمضان کے مینے میں کرتے ہیں بالخصوص جو آخری عشر میں کرتے ہیں بالخصوص جو لیلت القدر میں کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے اور ان کا بھرپور عجر اطاف فرمائے خوب عجر اطاف فرمائے کہ جب ہم قیامت دن جائیں تو ہم خوش ہو جائیں ہم خوش ہو جائیں ہم مسکراء اٹھیں کہ اللہ اکبر اللہ نے ہماری عبادات قبول کر لی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمیں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائی کامل آجلہ نصیب فرمائے جو بھی پریشان ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں مشکلوں مصیبتوں کو دور فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں دنیا میں بھی خیر اتا فرمائے اور آخرت میں جنرد الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملکات ہوگی تب تک کے لئے اب بہت خیال رکھے گا سبحانک اللہم وابی حمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکاتو بلیک جزاکم اللہ وقیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ